کیوی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں مدسر احمد آپ کے ساتھ تحت آج پورے بھارت میں شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے یہ احتجاز رکھا گیا ہے احتجاز سے کلیر میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں کارروائی ہو رہی ہے وہ قانون کے خلاف ہے کیونکہ انیس سو نوت پر ایک میں جو ایکٹ بنا تھا وہ اس میں کلیر پارلیمنٹ میں منشن کر دیا گیا تھا کہ اب جو عبادتگاہ ہیں جس طریقے سے ہیں ان کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں ہوگی اب کیا ہو رہا ہے اگر قانون پر بیٹھے ہوئے لوگ قانون کا سمیدان کا اوت لے کر اگر اس طرح کی حرکت کریں ہر رسس اور ہر اس طرح کے سیر پھرے کو یہ لوگ ان کے پیٹیشن دیکھنے کے بعد کوٹ مسجدیں کھلوا کر دے دیں تو پھر کوئی مسجد محفوظ نہیں رہے گی پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی میں نے اپنے سپیچ میں بھی کہا ہے کہ اشوک سامرات سے پہلے اس ملک میں بودھس مذہب تھا پورے ملک میں بودھ بیہار تھے اب بعد منووادی جب اس ملک میں آئے سکتہ پر یہ آئے انہوں نے پورے بودھ بیہاروں کو توڑ کر مندیر بنائی ہے اگر یہ مسجد کی طرف کہتے ہیں تو ہم ہندو بھائیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی آؤ آ کر تم بھی ہر مندیر پر اپنے دعویٰ قائم کرو کہ اس کی تلاشی لو ہو سکتا ہے یہاں پر بودھ بیہار تھا یہاں پر بودھسٹوں کی علامتیں تھیں توڑ کر مندیر بنا دیا گا یہ کوئی کھیل ہو جائے گا پھر ملک میں کسی کی عبادت کا محفوظ نہیں رہے گی یہ ٹارگیٹڈ اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے RSS اور BJP کا ہندو توا ایجنڈا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہندو دھرم ملادہ ہے ہندو دھرم سناتنیوں کا مرشیوں کا مونیوں کا مذہب ہے ہندو توا یہ ہندووں کا مذہب نہیں یہ RSS کے ایڈیالوجی ہے یہ صرف اور صرف اس ملک کے مسلمانوں کو اس ملک کے کرسچینوں کو اس ملک کے کمیونسٹوں کو مارنے کاٹنے جلانے کے لیے آئے ہیں اس لئے ہم سوچل ڈیموکریٹک پارٹی اف انڈیا کے بین ارسلے آپ کے چینل کے مادھیم سے اعلان کرنا چاہتے ہیں اب یہ ظلم ہم ہرگز نہیں سائیں گے اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی مسئلہ ہے سب سے پلے اس ڈی پی آتی ہے یہ الحمدللہ یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہمارا دینی ملی سیاسی فریضہ ہے اور یہ فریضہ ہمیں ہمارے ملک کے دستور کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے ملک کا دستور ہمیں اپنی بات رکھنے اپنی بات کہنے کی پوری پوری آزادی دے سکتا ہے لیتا ہے اب اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ بات اٹھانے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ چاہے کتنی بھی بڑی طاقت آئے چاہے ہمارے سامنے کوئی سوپر پاور آئے ہم اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اور آج میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں اب کسی مسلم لیڈر کسی کانگریس اور فلا فلا پارٹی کے بڑے بڑے سورماوں پہ اب قوم کو بھروسہ نہیں ہے نہ قوم کو ہے نہ تھا اب ہم اپنی لڑائی کے لیے ہم خود راستوں پر اترے ہیں اگر یہ ہمارے لیڈر اچھے ہوتے ہمارے لیڈر اچھے ہوتے تو ہم جیسے نوجوان جاپ کرتے پڑتے لکھتے اور ہم اپنے فیوچر بناتے ہمارے لیڈر مگن ہے نشے میں چور ہیں انہیں اپنی سیاسی کرسیوں کی فکر ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے اس لئے نوجوان راستوں پر اتر کر یہ ملک کی مسجد کی ملک کے دستور کی حفاظت کرنے کے لیے اترہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں شکریہ ملک ملک کے دستور کی جو آپ کے دستور کی سیاسی کرسی کے دستور کی جاپ کرتے رہی ہے ملک کے دستور کی ترہی ہے ساورہ چاہہہے 5 سنید آپ 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 موسیقی 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 جے برکاتہ ہو ٹھیک آج ایسی اسی گیا سوشال ڈیموکرٹیٹ پارٹی آف انڈیا کی جانب سے جو احتجاج ملکت کیا گیا ہے یہ احتجاج پورے ملک میں آج ہی کے دن ابھی کے وقت پر چل رہا ہے سب سے پہلے میں ہندوستان کی تمام عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج صرف مساجد تارگیٹ پر نہیں ہے کئی جگہ پر چرچیں بھی تارگیٹ پر ہیں کئی جگہ پر دلیت بھی تارگیٹ پر ہیں کئی جگہ پر مسلمان بھی تارگیٹ پر ہیں یہ RSS کی بنائی ہوئی ایک سادیش ہے اگر آج ہی کے دنستان کا جو سکولر ذہن رکھنے والا آدمی آج اٹھ کر نہیں کھڑا ہوگا آنے والی نسل کو یہ فراسیس طاقتوں کے لوگ ان کو غلام بنا کر یہاں پر کام لیں گے غلاموں کی طرح اور وہ تخت و تاج پر بیٹھ کر آرام کی زندگی گزاریں گے یہ ایش ڈی پی ای ہے سکھوں کے لیے بھی ایش ڈی پی ای ہے اور یہ ایش ڈی پی ای ہندووں کے لیے بھی ہے رس ایس والے اگر مافی مانگ کر آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایش ڈی پی ایش ڈی پی ای شوٹشل ڈموکرکٹی پارٹی آتے ہیں اگر آپ لوگ ایسے ہی آگے برسے رہیں گے تو ہم بھی آپ کو شینا ڈھوک کر کے تے ہیں اگر آپ کو شینا ڈی پی ایش 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 ڈی پی شہرہ محصور کے شوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا شوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا جو پورے بھارت میں اس وقت ایک پیغام دینا چاہتی ہے وہ پیغام بہت ساف ساف ہے ہمارا پیغام بس اتنا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جس طرح بابری مسجد کو سنگ پریوار والوں نے شہید کر دیا تھا اب دوہزار بائیس ہے اس وقت شوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا کا کوئی کیڑر نہیں تھا اس وقت یہ سیکولر لبرل حکومتیں تھیں ہماری قیادتیں خاموش بیٹی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے مسجد گئی کوٹ نے غلط فیصلہ سنایا سپریم کوٹ پر بھی آج ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آزاد بھارت کا جو سب سے مضبوط بلر سپریم کوٹ ہے اس سپریم کوٹ پر بھی زافرانی رنگ چڑ چکا ہے انشاءاللہ شوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا سپریم کوٹ کے ججوں کو یہ بتانا چاہتی ہے تم ملک کے سمیدان پر اوٹ لے کر آتے ہو نہ کہ آر ایس ایس ناکپور کی منصف نیتی پر تم اوٹ لے کر آتے ہو اگر تم نے آر ایس ایس کے دباؤں میں اسی طرح فیصلے کیے انشاءاللہ ایک دن ہم تمہارے کوٹوں کے آگے کھڑ کر بھی دھرنا دیں گے تاکہ ہر ایک سر پھرے کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے بھارت میں شوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا کو پیدا کیا ہے جان باپی مزید کو حد دول آئے انشاءاللہ اتنا آسان نہیں ہے اب کانگریس کا دور گیا یہ نامیات مسلمانوں کو لالی پوپ لینے والی پارٹیوں کا دور گیا اب ہم جیسے شیر دل نوجوانوں کا دور آ چکا ہے اس ملک میں چپے چپے میں انصاف کی صدا انشاءاللہ بلند ہوگی اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں پولیس سے رکریس کرنا چاہتا ہوں مسور کی پولیس سے رکریسٹ ہے کہ مسور پولیس مانگلور پولیس کو کرنا ٹھگا پولیس کو سمجھائے مجھے مسور پولیس کو سمجھدار زیادہ لگتے ہیں مسور پولیس سے کہنا چاہتا ہوں آپ مانگلور پولیس اور کرناٹگا کی پولیس کو سمجھاؤ کیوں یہ ٹروریسٹوں کو اس طرح ٹریننگ کے لئے چھوٹتے ہیں کیوں اس طرح ان کو چھاپے نہیں مرتے اگر کرنا تکہ میں امن آنا ہے تو بی جے پی آر ایس سنگ پریوار ان تمام لوگوں کو بیان کرو پھر ہی تبھی آ سکتا ہے میں اتنا کہہ کر کہتا ہوں جائے ایس ٹی پی آئی جائے بھارت بہترین انداز میں ملک کے حالات اور گیانو کی مسجد کو لے کر جو گروپوگنڈا بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ نے آپ کے تاثرات پیش کیے بھائیوں جس طرح شرشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی اسمبل نیم کے آئیوانوں میں پہنچے بغیر پارلیمنٹ کے آئیوانوں میں پہنچے بغیر اس ملک کی فرطہ پرس حکومت کے خلاف جو بھی غیر خانونی پالیسیں آ رہی ہیں جو بھی غیر خانونی اس ملک کے لیے اس ملک کے کانشلشن کو ہٹانے کے لیے جو بھی ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف صرف اور صرف پورے ملک میں شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا صفحے اول میں کھڑ در اپوزیشن گارو لادا کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نام نہا سیکلر پارٹیوں سے ان نام نہا سیکلر لیڈروں سے دیوکیشو کمار ہو کمار سامی ہو کیجریوال ہو جب بھی غیر سمیدھانک فیصلے آتے ہیں ان کے ملک کہاں بند ہو آتے ہیں ارے ان کی تو چھوڑو ہمارے مسلم خائدین کو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے مسلم ایمیلے کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہمارے مسلم ایمیلے کرناٹک میں ہیں یوپی میں ہیں یوپی میں تیس پرچے مسلم ایمیلے ہیں کرناٹک میں گیارا ایمیلے ہیں ہر اسٹیٹ میں مسلم ایمیلے ہیں پارلیمنٹ میں مسلم ایمیلے ہیں مگر کسی کا مو نہیں کھلا افسوس کی بات ہے ابھی ہم نے دیکھا جب ہم احتجاج کر رہے تھے ایک مجبور اور لاچار ماں جس کا دوزارہ مسجد کے پاس بائٹ کر وہ اپنے آبنی کے تعاون سے اس کا دوزارہ ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں سے پانی لے کر احتجاج کرنے والوں کو تقسیم کر رہی ہے وہ لاچار ماں کے اندر جو ایمان کا حرارت ہے وہ لاچار ماں کے اندر جو جذبہ ہے وہ جذبہ وہ ایمان کی حرارت وہ ملک کے محبت ہمارے ان مسلم یملے میں نہیں ہے ہمارے ان مسلم یمپیس میں نہیں ہے ہمارے ان نامنہ سیکلر پارٹیوں کے قائدین میں نہیں ہے افسوس کی بات ہے آخرکار سوشل دیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے اس احتجاج کے ذریعے میں یہاں کے حکومت کو ایک پیغام دیتے ہوئے اور یہاں کے عدالت کو ایک پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو فیصلہ ہماری شریعت کے خلاف آئے گا جو فیصلہ اس ملک کے سمیدان اس ملک کے کانشنوشن کے خلاف آئے گا وہ فیصلہ چاہے یوگی سرکار کرے چاہے موجی سرکار کرے چاہے ہائی کورٹ کرے چاہے سپریم کورٹ کرے چاہے دنیا کا کوئی بھی کورٹ کرے ہم اس فیصلے تو ہرگیز نہیں مانیں گے ہرگیز نہیں مانیں گے ایٹی پی اے زندہ بات زندہ بات ایٹی پی اے زندہ بات یانوہ بھی مسجد بچائیں گے بچائیں گے یانوہ بھی مسجد بچائیں گے بچائیں گے بچائیں گے ایک ساتھ آگے آنا ہے یانوہ بھی مسجد کو بچانا ہے